السلام علیکم میں ہوں کاسین پاکستان کا سمندر کتنا گہرا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لے چلوں گا کراچی اور گوادر کے سہلوں سے ٹکرانے والے سمندر کی خوفناک گہرائیوں میں اگر بھارت کے تمام گوروں کو شڑکوں پر چلنے والی تمام گاڑیوں کو بسوں کو ریل گاڑیوں کو اور سارے کے سارے ہوای جہازوں کو اٹھا کر پاکستان کے سمندر بہر عرب میں پھینک دیا جائے تو کیا بہر عرب کی گہرائی ختم ہو جائے گی آئیے جانتے ہیں سمندر بہت زیادہ گہرا ہے اتنا گہرا کہ اس سمندر کی اصل گہرائی کیا ہے شاید اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا انسان اس سمندر کا اب تک تقریباً پانچ فیصد حصہ ہی دریافت کر پایا ہے سمندر کی گہرائیوں کے باقی پیچانوی فیصد حصے میں گیا ہے اس بارے میں ابھی انسان کو معلوم نہیں سمندر کے بارے میں انسان جتنا جاننے میں کامیاب ہوا ہے اس کے مطابق سمندر کی گہرائی دیارہ کلومیٹرز ہے انسان نے ابھی تک سمندر کا جو گہرہ ترین مقام تلاش کیا ہے وہ دنیا کے سب سے پڑے سمندر بحر و قہل میں واقع ہے اس مقام کا نام مارینیا ٹرینچ ہے جس کی گہرائی تقریباً گیارہ کلومیٹرز ہے پاکستان سے ٹکرانے والے بحر عرب کی گہرائی کتنی ہے آئیے ہم اب اسی سوال کی جانب آتے ہیں ہوت جاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ پاکستان کا سمندر کتنا گہرہ ہے پاکستان دنیا کے اس سمندر کے کنارے پر آباد ہے جس سے بحر عرب کہتے ہیں بلوچستان اور سندھ کو شامل کر کے پاکستان کے پاس نو سو نوے کلومیٹرز کی سہلی پٹی ہے دو ہزار پندرہ میں سمندر کا پچاس ہزار مربع کلومیٹر وسی علاقہ بھی اب پاکستان کا حصہ بان چکا ہے جس سے بھارت کا کئی ملین بلین ڈالرز کی لاغت کا گیس پائپ لائن منصوبہ بھی خاک نہیں ہو چکا ہے اور بھارت لانا تھی وہ سمندری علاقہ پاکستان کے پاس ہے اس سمندری علاقے کی گہرائیوں میں جو کچھ بھی ہے اب وہ پاکستان کا ہے پہرے عرب دنیا کے کئی ملکوں تک پھیلا ہوا ہے ان میں پاکستان ایران اور آمان سمیت دنیا کے کئی موالک شامل ہیں مالدی کے قریب یہ سمندر بہرہ ہند سے جا ملتا ہے اس سمندر کی چوڑائی چوبیس سو کلومیٹرز بنتی ہے بہرہ عرب کتنا بڑا ہے اس کو ہم کچھ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اگر بھارت کا پورا رقبہ بھی ملا لیا جائے اور ساتھ میں سیرنکا کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر بھی بہرہ عرب بڑا ہے یہ سمندر آخر کتنا بڑا ہے اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انڈونیشیا جیسے دو ملکوں یا پاکستان جیسے پانچ ملکوں کے تقریبا برابر بہرہ عرب کا رقبہ بنتا ہے بہرہ عرب میں کئی دریا گرتی ہیں لیکن جس دریا کا پانی سب سے زیادہ بہرہ عرب میں شامل ہوتا ہے اس دریا کا نام دریا سندھ ہے دریا سندھ جس سمندر میں گرتا ہے چلیں ہم اسی سمندر کی گھرائی معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہیں اگر اب اس سمندر کی گھرائیوں میں جانے کے لیے کراچی کے ساحل سے سفر شروع کرتے ہیں اور کھولے سمندر میں چلے جاتے ہیں اور کشتی سے چھالانگ لگا دیتے ہیں اور سمندر کی گھرائیوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے پھر واپس زندہ لوٹ آنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں اگر اب یہاں سے سو میٹر نیچے چلے جائیں یعنی پاکستان کے کسی بھی ساحل سے 328 فٹ کی گھرائی میں یہ سمندر کی وہ گھرائی ہے جس سے نیچے دنیا کے صرف چند ہی لوگ جا پائے ہیں ایک خاتون سمندر کی 114 میٹر گھرائی میں جا پہنچی تھی یعنی سمندر کے 374 فٹ کی گھرائی تک جا پہنچی تھی لیکن یہ سمندر تو اس سے بھی کہیں زیادہ گھرائی ہے چلیں اس سمندر میں مزید نیچے چلتے ہیں یہ سمندر میں 214 میٹر کی وہ خوفنا گھرائی ہے جو کسی بھی انسان کو موت کے موں میں لے جانے کیلئے کافی ہے یعنی اگر اب اس سمندر کی گھرائی تک پہنچتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ گوادر کے ساحل سے 702 فٹ نیچے جان لے رہا سمندر علاقے میں آپ ہوں گی 702 فٹ یہ سمندر کی وہ خطرنا گھرائی ہے جس میں اب تک چند ہی انسان جا پائے ہیں ان میں سے ایک کا تعلق اسٹریلیا سے ہے یہ اپنی زندگی کو دعوں پر لگا کر سمندر کی اس گھرائی تک پہنچا تھا چلیں تھوڑا اور نیچے چلتے ہیں یہ 250 میٹر کی وہ خوفنا گھرائی ہے یعنی 853 فٹ کی وہ خوفنا گھرائی ہے جہاں پر یہ شخص ہی گیا تھا یہ یہاں پہنچتا گیا تھا پھر اس کے بعد یہ انسان کئی مہینے تک زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ رہا پھر اس کے بعد یہ انسان سمندر کی اتنی گھرائیوں میں جانے سے پیچھے ہٹ گیا آئیے اس سے بھی زیادہ مزید نیچے چلتے ہیں جا کر سمندر کی مزید گھرائی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے سمندر بہرے عرب کی گھرائی کتنی ہے پانچ یا چھ فٹ کا انسان تقریباً سارے پندرہ سو فٹ گھرے سمندر نے پہنچ جائے تو خود کو کیسا محسوس کرے گا ہم پاکستان کے سہلی علاقوں کے سمندر میں چار سو پچاس میٹرز کی گھرائی میں آ چکے ہیں یہ سمندر کی وہ خوفناک گھرائی ہے اسے سمجھنا ہے تو امریکہ کے دل نیو یورک میں بنی ہوئی اس عمارت کو دیکھیں تقریباً دو سو سال پرانے یہ عمارت ہے ایک سو دو منزلہ یہ عمارت ہے اگر اسے پاکستان کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ بھی سمندر میں گھرک ہو جائے گی کھراچی اور گوادر کے ساحلوں سے ٹکرانے والا یہ سمندر ابھی بھی مزید گہرا ہے تو آئیے مزید نیچے چلتے ہیں یہ پانچ سو میٹر یا سولہ سو چاریس فٹ کی وہ خطناک گھرائی ہے یہاں کوئی اگر گوتہ خور پہنچ بھی جائے تو پانی کا شدی دباؤ اس کے اتنے ٹکرے کر دے گا کہ گننا بھی مشکل ہو جائے گا اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر نیلی اور ہیر مچھلیاں پائی جاتی ہیں سمندر کی ان گھرائی میں بھی اللہ ان کو عزق دیتا ہے اور اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کا اندازہ کچھ یوں لگا لیں کہ ان کی یومیاں خوراکت قریباً ٹنز میں ہیں یہ سولہ سو چاریس فٹ کی گھرائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں اگر آپ سمندر کی ان گھرائیوں میں موجود ہوں تو سمندر کے اوپر چلتی ہوئے بحری جہازوں یا کشتیوں تک پہنچنے میں آپ کو تقریباً آدھا کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑے گا سمندر میں مزید نیچے چلے جائیں تو سمندر میں ایک کلومیٹر مزید نیچے جانے پر وہ اندیریں ملیں گی جو زمین پر اترنے والی راتوں سے بھی کئی زیادہ گھریں گی یہی وہ علاقہ ہے جہاں آپ کو وہ سمندری مخلوق ملے گی اسے انسان نے آج تک نہیں دیکھا سمندر میں مزید ایک کلومیٹر نیچے چلے جائیں تقریباً دو کلومیٹر کی گھرائیوں میں چلے جائیں تو اگر یہ کہا جائے ابھی بحرِ عرب کی آدھی گھرائی نہیں ہوگی تو یقیناً غلط نہیں ہوگا کیونکہ بحرِ عرب تو ابھی بہت زیادہ گھرہ ہے اگر آپ کو بحرِ عرب کے آخری مقام تک پہنچنا ہے تو آپ کا تقریباً چھالی سو باون کلومیٹر کی گھرائیوں میں جانا ہوگا یعنی پندرہ ازاد دو سو باسر فور کی گھرائیوں میں یوں سمجھ لیں کہ پاکستانی سائلوں سے ٹکرانے والا بحرِ عرب تقریباً پونے پانچ کلومیٹر سے گھرہ ہے تو بھی بھارت کی تمام گھروں کو سڑکوں پر چلنے والے تمام گاڑیوں کو بسوں اور ریل گاڑیوں کو اور سارے کے سارے ہوای جہازوں کو اٹھا کر پاکستان کے سمندر بحرِ عرب پھینک دیا جائے تو سمندر ابھی بھی بہت زیادہ گھرہ ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بھی دل سے لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو سبسکرائب بھی کھر لیجئے گا اور بیل کے بٹن کو دبا لیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملے پائے اور آپ اس سے بوچ کر پائیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ